پاکستان بیپلز پارٹی کی رہنمہ پلوشا خان اور نیجی ٹی وی چینل سے وابستہ معروف اینکر عمران خان کے درمیان لائیو پروگرام کے درمیان شدید جڑپ ہو گئی اینکر عمران خان نے کہا کہ اگر مجھے الٹا بھی لٹکا دیا جائے تو میں سندھ کی عوام اور وہاں پر ہونے والی کرپشن پر ضرور بات کروں گا لائیو پروگرام کے دوران پلوشا خان نے کہا کہ آپ یہاں بیٹھ کر پی ٹی آئی کی وقالت کر رہے ہیں جس پر اینکر عمران خان غصے میں آگے اور کہا کہ میں سندھ کی وقالت کر رہا ہوں جسے مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا اگر آپ سندھ کی عوام کو گولیاں ماریں گے وہاں پر ایک صافی کو قتل کر دیا جائے گا اور نہ تو اس کے ثبوت سامنے آنے دیں گے اور نہ ہی ایف آئی آر دچ کرائیں گے تو میں اس پر ضرور بات کروں گا میں تھر میں مرنے والے بچوں پر بھی بات کروں گا جس پر پلوشا خان نے کہا کہ آپ فروح حبیب کی سیڑ پر بیٹھ کر بات کریں میرے سار میں بہت درد ہو رہا ہے اسی طوران دونوں میں شدید جڑپ ہوگی جس پر اینکر عمران خان نے کہا کہ آپ مجھ پر چڑھائی مت کریں یہاں پر بدماشی نہیں چلے گی میں آپ کو خود پر چڑھنے نہیں دوں گا اگر آپ نے اپنا موقف نہیں دینا تو مائی کو تار کر یہاں سے چلی جائیں میں اپنے پرگرام میں کسی کو بتمیزی نہیں کرنے دوں گا جو صافی آپ کی بتمیزی سنتے ہیں انہی کے سامنے جا کر بتمیزی کریں اینکر عمران خان نے مزید کہا کہ گزشتہ روز میں نے پرگرام کے دوران توشا خانہ کیس کے حوالے سے سابق وزیراعظم یوسف رضا گرانی اور سابق صدر عصیف علی زرداری کے حوالے سے بات کی تھی جس کے بعد مجھے میسیج بھی کیے گئے اور مجھے کہا گیا کہ آپ ہماری کرپشن پر سوالات مت کریں اگر ہم سنگ کی عوام اور وہاں کی حکومت کی کرپشن کی بات کریں تو انہیں کچھ ہو جاتا ہے اینکر عمران خان نے کہا کہ اگر مجھے الٹا بھی لٹکا دیا جائے تو میں بات کرنے سے باز نہیں ہوں گا جبکہ سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے اینکر عمران خان کو اس طرح لائیو پروگرام کے دوران حصہ کرنے پر شدید انقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے مزید نئی ویڈیوز کے لئے میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تھانکس فور واجنگ اللہ حافظ